السلام علیکم ویلکم دو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ انائیت تو جناب آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی انفرمیشن لے کر آئے ہیں ایسی ڈیٹیل لے کر آئے ہیں کہ ایسی خبر لے کر آئے ہیں کہ آپ اگر چاہے بھی تو کوئی کسی قسم کا سفر نہ کریں سفر یعنی آج سات دسمبر دو ہزار تئیس ہے اور سات دسمبر دو ہزار تئیس سے لے کر بیس دسمبر دو ہزار تئیس تاک آپ کسی کسی کے سفر سے گریز کریں وہ کس لیے وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکان کو لازمی دعا دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو یا نئی انفرمیشن لے کر رہا ہوں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو جب آپ بات کرتے ہیں شروع کہ آپ سفر کیوں نہ کریں اگر آپ کے قریب کوئی دکار یا آپ کے قریب کوئی چیز ہے کہ آپ پیدل تھوڑا سا قریب ہے تو آپ جا سکتے ہیں اگر پیدل بھی تھوڑا سا دور ہے تو آپ پیدل بھی سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ عراق میں اٹھارہ دسمبر دو ہزار تئیس کو الیکشن کا دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے پولیس کی نفری فوج کی نفری بہت زیادہ تائینات کی گئی ہے اور ہر جگہ سکوٹی سخت کر دی گئی ہے اور دبل سواری پر بھی پپندی لگا دی گئی ہے دن کو اور رات کو شب پانچ بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک آپ سنگل بھی موٹر سیکل پر سفر نہیں کر سکتے اگر ایک آدمی بھی رات کو موٹر سیکل پر سفر کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کی موٹر سیکل کو بند کر دیا جائے گا موٹر سیکل بھی واپس نہیں دی جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ گاڑی پہ یا ٹیکسی پہ یا باس پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے لے کر سات دسمبر دو ہزار تئیس میں تاریخ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ پراری ویڈیو پر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابھی تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے تو تاریخ اس لیے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ سات دسمبر دو ہزار ترائی سے لے کر بیس دسمبر دو ہزار ترائی تک یہ سختی بہت زیادہ ہے داکے بہت زیادہ لگا دی گئے ہیں پولیس اور فوج کی نفری جو تائینات کی گئی ہے کیونکہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار تئیس کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تو جو ڈیو آنے والے میرے دوست ہیں کچھ دوست غربت کے بارے ادھر آئے ہوتے ہیں کچھ لوگ ادھار لے کر آتے ہیں کچھ لوگ ایسے مجبور ہو کر ادھر آتے ہیں کہ جیسے کوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو اس حالات میں اگر وہ کوئی سفر کریں گے یا کہیں باہر نکلیں گے خدا رخواستہ وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر پیچھے بہت ساری مشکلات بن جاتی ہیں تو اس لیے آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آج سے لے کر سات دسمبر دو ہزار تئیس سے لے کر بیس دسمبر دو ہزار تئیس تک کسی قسم کی سفر سے پریز کریں اگر آپ کے قریب تھوڑے سے قریب ہے آپ دکان جو آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اگر دکان بھی آپ سے تھوڑی دور ہے تو آپ اپنے بالک کو کہیں کہ مجھے فلاں چیز لے کر دیں فلاں چیز لے کر آئے اگر دکان تھوڑی دور ہے تو آپ خود نہ جائیں تو یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں کہ آج سے لے کر بیس تاریخ تک باہر نہ نکلے کسی قسم کا سفر نہ کریں اگر آپ نے کوئی کسی قسم کا سفر کرنا ہے اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپنی جو ٹکے ہیں ڈلے کر دیں بیس تاریخ کے بعد جائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے بھی زیارت کا تو پھر بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے یہ انفرمیشن آپ تک پنچھاڑا لازمی تھی میرا جو ہے وہ حق تھا تو آپ کو میں یہ انفرمیشن بتا دی آگے آپ کی بردی تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں پھر بھی لیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نی کے بعد